یہ ایک بہت ہی سندھر چنبکی فرقی ہے جو گول گول گھومتی ہے اس کو بنانے کے لئے آپ کو پرانی سیڈی ربر کا ٹکلا دو پینسل ایک سکرو آدھی چاہیے ایک پرانی سیڈی لے اور اس میں آپ ربر کا گوند فیوی بانڈ لگائیں اور پھر ایک موٹی ربر لے جس کے دونوں طرف دو چھید ہوں اور اس موٹی ربر کو آپ کس کے چپکا دیں سیڈی کے ساتھ میں اور یہ دونوں چھید ہیں ان کے اندر دو نئی پینسلوں کو بلکل ٹائٹ فٹ کر دیں پینسل کے دونوں سیروں کے اوپر آپ فیوی بانڈ لگائیں یہ ربر کا گوند ہے اس کے بعد میں دو بانس کی سینکے لے مضبوط سینکے اور ان کو چپکا دیں اس طرح سے ایک فریم بچ جائے گا اب یہ دیکھیں ایک لکڑی کا سکرو ہے وڈن سکرو جو سٹیل کا بنائے اور چمبک کے ساتھ میں چپک جاتا ہے چھوٹے سے چمبک کو یہ فیرائٹ مینٹ ہے آپ بیچوں بیچ سینکوں کے چپکا دیجئے اس کے بعد میں ایک ساتھ سینٹی میٹر ڈائی میٹر کا ویاس کا کارٹ شیٹ کا ایک پنکھا بنائی ہے اس طرح کا اور اس میں جو آٹھ ترچھی لائنیں ہیں پہلے ان آٹھو لائنوں کو کٹیے اس کے بعد اس میں جو کالے آپ کو ترکون دکھائی دے رہے ہیں ان آٹھو ترکونوں کو اوپر موڑنے سے یہ بلیڈ بن جائیں گے اور ایک بہت ہی سندر یہ پروپیلر یا پنکھا بن جائے گا اس کے بیچ میں ایک چھید ہے اس کے بعد میں ایک پرانا رینو کا بال پن لیجئے اس کی ریفل کو نکال کے الگ رکھ دیجئے اور پن کے لکھنے والے سیرے کو پھر سکرو کر دیجئے پھر ایک پتلا سکرو لیجئے جس میں متھا نہیں ہے اور اس سکرو کو آپ پن میں ٹائپ کر دیجئے دیکھیں نوک سکرو کی بہار انٹلی رہے ہیں اس کے بعد میں دیکھیں پین کا پچھلا سرہ ٹیپر ہوتا ہے اور اس کو آپ اس میں آپ پروپیلر کو گھمائیے اور نیچے ایک سائیکل کا نٹ پریس فٹ کر دیجئے یہ سنتلن کا کام کرے گا ایک سٹیبلیٹی لائے گا اب جو سکرو ہے اس کو آپ فیرائٹ کے کالے میکنٹ سے چھمبک سے لٹکا دیجئے اب آپ کا کھلونا تیار ہے اور جیسے ہی آپ اس کو سیلنگ فین کے نیچے رکھیں گے ہوا گتے کے پنکے سے ٹکرائے گی اور پورا پین فر فر کر کے گول گول گھومے گا یہ دیکھنے میں بہت ہی سندر کھلونا ہے ایک مگنٹک فین ہے مگنٹک سپینر ہے جس کو آپ بہت ہی سادھاران چیزوں سے بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں سکرو کا ایک کلوز اپ ویو ہے سکرو کس طرح سے گھومتا ہے اب دھیرے دھیرے کر کے یہ آپ پنکے کو دیکھ سکتے ہیں پنکہ کس طرح سے گھوم رہا ہے پنکہ کس طرح سے گھومتا ہے